موسیقی 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 کے لیے یہ ہے سکرین کرنا جا رہا دراصل پانچ حصوں میں یا کہیں چھ حصوں میں یہ بٹا ہوا ہے پورا کا پورا مہراج کا علاقہ ویدرب کا علاقہ جو ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں مدبردیش ایک طرف تلانگنا مارات وارا کا علاقہ ویدرب کی پہچان آپ نتنگڑکری اور دیوین فرانویس سے اس دور میں جوڑ سکتے ہیں مارات وارا کی پہچان بی جے پی لگاتار گوپینات منڈے سے ہی جوڑتی رہی حالانکہ مارات وارا یونیورسٹی کو لے کے بڑا اندولن چلا اور لانگ مارچ کہا جاتا ہے وہ نام امبیٹ کر یونیورسٹی ہو جائے اس کے لیے اندولن چلا تھا پشمی مہاراست ایک لحاظ سے شگر لابی ایک لحاظ سے شرط پوار کا ورچس اور پہلی بار برامتی میں جا کر جس طریقے سے مرندر موڈی نے وہاں پر ریلی کر کے اس بات کا اندیشہ دیا کہ اگر کیندر میں منتری ہیں تو بھتیجہ راج میں مکمنتری بننے کے لیے ترستہ یہ سارے چوٹ پہلی بار کی گئی کوکڑ کا علاقہ ایک سمائے اس پر قبضہ ہوا کرتا تھا صرف شفصینہ کا نرائن رانے یہاں سے نکل کے کانگریس میں گئے اس کے بعد کوکڑ میں مانے جانے لگا کہ کہیں کانگریس کی پیٹ ہوگی لیکن شفصینہ کی پیٹ یہاں پر کوکڑ مان جاتی ہے ممبئی تھانے بہت سافت اور پر مراتھی مانوش کی لڑائی شفصینہ کی لڑائی اور شفصینہ اس ورچس کی لڑائی وہاں پر ممبئی تھانے میں لڑتی ہوئی جرور نہ جرائے گی اتر مہاراست کا علاقہ اس علاقے میں کرار بھی آتا ہے اور اتر مہاراست کا وہ حصہ جو ہے گجرات سے لگتا ہے ایک وقت یہاں پر ورچس کانگریس کا ہوا کرتا تھا بی جے پی نے سیندھ لگائی تو یہ چھے حصوں میں بٹی ستھی کے بیچ ہم لگاتار چرچہ کریں گے اور ان سب کے ساتھ بتا دیں کہ درسل وہ کون لوگ تھے جن کے اب ڈبوے میں بند ہو چکے ہیں بھاگیاں ان کی تصفیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بڑا روچک ہے کیونکہ پور گرہ منتری مہاراست آرار پاٹیل سسگاؤں سے چناؤ لڑ رہے ہیں ادال سے پور کیبنٹ منتری نرائن رانے یہ کونکن کا علاقہ آتا ہے کنکا ولی یہ بھی کونکن کا علاقہ ہے نرائن رانے کے بیٹے نتیش رانے بھی چناؤ لڑ رہے ہیں اسی لئے یہ باپ بیٹے پر حملہ لگاتار شرط پبار ہر پاٹی کو لے کر کر رہے تھے اشوک چوان کی پتنی امیتہ چوان اشوک چوان مکمنتری ہوا کرتے تھے آدرش گھٹالے میں کرسی گئی بھوکر سے چناؤ لڑ رہی ہیں دیون فڑن ویس بی جے پی ناکپور اتر پسچن سے مہاراست اور ان کے دوست توتوانی جو کی خود اب شفصینہ سے چناؤ لڑ رہے ہیں یہ بڑا روچک ہے مہاراست کی استطیق میں کبھی دوست تھے وہ شفصینہ کی سیٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں چھگن بجول کے بیٹے پنکج بجول ندگاؤں سے ہیں خود چھگن بجول یولا سے یہ پورا علاقہ بڑا شاندار ہے پیاج کو لے کر پیاج یہاں خوب ہوتی ہے اور پیٹھنی سالی بھی یہاں پر ہوتی ہے بیونڈی پور ابو آجمی کے بیٹے ابو آجمی جو کی سماجبادی پارٹی کے ہیں ان کے بیٹے چناؤ میدان میں ابو فرحان آزمی بیونڈی پور سے یہ چناؤ لڑ رہے ہیں بیونڈی ہر ذہن میں دنگوں کو لے کر بھی آتا ہے اور کامگاروں کو لے کر بھی جہن میں آتا ہوگا دھاراوی کا علاقہ ہے ایکنات گائکوارڈ کی بیٹی ورشہ گائکوارڈ دھاراوی سے چناؤ لڑ رہی ہیں دھاراوی کی ستھی جس کی تص تمام سرکارے آئی گئیں کلینہ سے کرپا شنکر سنگھ اتر بھارتیوں کا ریپریجنٹیشن کانگریس کے ساتھ کہیں تو ہے تو کلینہ سے کرپا شنکر سنگھ کی پہچان کم سے کم یہی ہے وینوت داوڑے دیرے دیرے بڑا کت پاتے چلے گا بوری والی سے چناؤ لڑ رہے ہیں یعنی ممبئی کے دل میں بیٹھے ہیں ورلی سے چناؤ لڑ رہے ہیں سچین موان پور منتری انسی پی کے انسی پی کہیں اجیت پوار بارامتی سے اور اسی بارامتی میں جا کر نرندر موڈی نے سبھا کی تھی اور سیدھی چوٹ کی تھی اس لئے یہ بڑا مہتمند سوال ہے کہ پسچم مہاراست میں سیند اس بار بی جے پی لگاتی ہے یا نہیں لگاتی ہے پرلی گوپیناد منڈے کی بیٹی پنکجا منڈے مانا جا رہا ہے کہ ریس میں ہے ریس میں ہو یا نہیں ہو لیکن ووٹ بینگ کے لحاظ سے بہت مہتمند ہے منڈے پریباہ ہے لاتور ویلاس راو دیشمک کی ویراست سمحالے شوشیل کمار شندے کی بیٹی پرنیتی شندے سولاپور سولاپور ایک وقت منچسٹر کہا جاتا تیم بتا دیں کہ یہ درسل سولاپور کا جو پورا کا پورا علاقہ ہے یہ لگتا ہے کرناٹک سے اور جہاں پر ان کا گھر ہے سولاپور میں شندے کا محض دو کلومیٹر کی دوری پر سیما ہے کرناٹک کی ایک ناد گاہ کمارٹ کی بیٹی اور سدھاراوی سے یہ ساری ستھی ہم آپ کو لگاتار دور آ رہے تھے ایک سوال سنجی جی آپ لگاتار چکی جڑے ہیں الگ الگ چھے حصوں میں ہم نے مہاراست کو باٹا ان چھے حصوں کے ذریعے پانچ پانچ پارٹیاں چناؤوی میدان میں آئے ہر کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تقریباً ممبئی سے ناکپور چلیے گا تو تلگ بھنگ نو سو کلومیٹر تائے کرنے پڑتے ہیں اور پورا مہاراست ناپنے میں آپ کو ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ ڈلی سے ناکپور بھی ہزار کلومیٹر ممبئی سے چندرپور بھی ہزار کلومیٹر اتنے بڑی لریکھا میں کیا راجنیتی اور سیاست بدلے گی اگر یہ چھے حصوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں مہاراست کی آپ دیکھیں گے اگر پچھلے چناؤں کو دیکھیں دوہزار نو کے ویدان سبہ کے چناؤں کو دیکھیں دوہزار چودہ کے لوگ سبہ میں تو بلکل ایک جیسے جمین ایک دم برابر ہو گئی آپ کے الگ الگ علاقوں کے حصوں میں کوئی الگ راجنیتی دکھائی نہیں پڑی لیکن اس کے پہلے کے ویدان سبہ چناؤں میں دیکھیں گے تو کافی انتر دکھائی پڑتا ہے یہ جو ممبئی تھانے والا علاقہ جو ہے جو پورا اربن علاقہ ہے اس علاقے میں ایمین ایس کی پکڑ بہت مجبوط ہے ایمین ایس اور شیف سینہ کو ووٹ لگ بھگ برابر برابر ملے تھے یہ جو اتری مہاراست کا جو علاقہ ہے نورت مہاراست وہاں ان سی پی اور شیف سینہ کی لڑائی رہی تھی اور جو ویدرب کا علاقہ ہے وہاں کانگریس اور بھاجپا کی لڑائی رہی اور اس بار آپ دیکھیں گے پہلے بھاجپا نے ہمیشہ اس بات کو اچھالا کی ویدرب ایک نیا الگ راجی بننا چاہیے لیکن اس چناؤں میں چکی ہوئے اکیلے چناؤں لڑ رہے تھے اس بات کا انہوں نے جکر نہیں کیا کیونکہ انہیں یہ در تھا کہ ویدرب کے علاقے میں تو انہیں ووٹ مل جائے گا لیکن باقی انڈرکرنڈ جاننے چلے چلتے ہیں چونکہ ممبئی میں ہمارے ساتھ ساہیل جلچڑکے ہیں اور ناکپور میں اشوک سنگل ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتندر روتک سے جڑیں گے ہم تمام لوگ کے پاس چل رہے ہیں لیکن ساہیل ووٹنگ کا آخری گھنٹہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں جس لہجے میں ووٹنگ ہو رہی تھی صبح سے وہ کوئی بہت اتصا وردک لہر کی طرح ووٹنگ نہیں آ رہی ہے نکل کر وجہ اس کی کیا ہے بلکل صاف نظر آتا ہے کہ اتنا اتصا لوگوں میں نہیں لگتا کہ کچھ نیا کر دکھانا ہے دراصل پانچ پانچ پارٹیاں چناؤں بیدان میں اتری ہے لگ رہا تھا کہ ساری پارٹیاں ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی اپنے اپنے ودداتاوں کو باہر نکالنے کے لیے لیکن کہیں کہیں نہ کہیں پارٹیاں کمزور پڑی ہے آپسی مدبھید میں ہی پارٹیاں اُلچ کے رہ گئی اور جو زمینی ورک کرنا تھا مددان کے دن وہ پورا نہیں ہو پایا کئی ممبئی میں ایسی جگہ ہے جہاں پر آم طور پر ایسے بودھ تھے کہ جہاں پر پچاس مشکل سے ووٹ پڑتے تھے جو لوگ سبا چناؤں میں پانچ سو تک آکڑا چلا گیا تھا اس بار کافی سمتل طریقے سے ووٹنگ وہاں پر رہا ہے اب تک کا جو اگر ووٹنگ دیکھے تو آم طور پر اکٹوبر ہیٹ ہے تو شام کے وقت میں یعنی جو چار سے چھے بجے کے آکڑے آئیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ رہے سبے کے وقت میں کافی ٹھک ٹھاک ووٹنگ رہی دوپیر میں ووٹنگ کافی گر گئی تھی لیکن اگر ممبئی اور کونکن میں مددان بہت زیادہ اچھا نہیں ہے تو وہ بی جے پی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھی ستھی نہیں مانی جائے گی لگاتار ساہیل ام لوگ سبے سے بولی ووڈ کے نائک نائکاؤں اور دور کے اپنے دور کے ویلن تک کی انگلیاں دیکھ رہے تھے کہ وہ ووٹ ڈالنے نکلے ہیں تو بولی ووڈ تو نکل کر آیا یہ ایک الگ حصہ ہے لیکن دوسری طرف اشوک سنگل آپ ناکپور میں ہیں لوگ سبا چناؤں میں سنگ نے بڑی قوایت کی تھی کہ ووٹر گھر سے نکل جائے اور اس بار بھی من موہن وید نے کہا تھا ڈلی پہنچ کر پرسو ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ ووٹر گھر سے نکلے لیکن ویدرب میں بھی ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھتا ہوا نئی نجر آ رہا ہے پچھلے بار کی تلنا میں وجہ کیا ہے اس کی ہے دیکھیں پرسن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو جو میں نے ہاتھ دیکھا محول اتصا نہیں دکھائی دیا ووٹرز کے اندر ایک ہوتا ہے کہ اتصا ہوتا ہے لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں لائنے لگی ہوئے ایسا نہیں ہے ووٹ ڈال رہے ہیں سبح تو برسات تھی اس لیے لوگ کم نکلے لیکن تو پہر کو بہت زیادہ پرسنٹیج بڑھا نہیں حالانکہ 45% ناکپور کے علاقے میں یہ مانا گیا کہ 45% پرسنٹیج بڑھا ہے آخری گھنٹے میں کافی بڑھ جاتا ہے یہ کیونکہ آخری گھنٹے میں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیا موجود نہیں ہے ووٹ ان کا یہاں پہ ڈالتا ہے لکھنو میں میٹنگ ہو رہی ہے مجبوری ہے کہ وہاں بیٹک میں وہ موجود ہیں لیکن سنگ کہیں ایسا دکھائی نہیں دیا گراؤنڈ پہ یا دکھائی دے کہ لوگوں کو نکال رہا ہو موٹیویٹ کر رہا ہو بے شک سنگ لوگ سبا کے چنانوں میں ساب طور سے چرچہ تھی کہ سنگ نے بہت اہم بھومی کا نوائی ہے ووٹروں کو باہر نکالنے میں بی جے پی کے جو ورکر سے جمینی سر پہ ان کو موٹیویٹ کرنے میں باہر لے کے آئے لیکن اس بار اس جنگ سے سنگ بہت ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ عام چرچہ ہے کیونکہ ناکپور سنگ کا گڑ مانا جاتا ہے مکھیال ہے سنگ کا لیکن سنگ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہیں چرچہ میں بھی نہیں ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہے دوسرا پانچ پانچ پارٹیاں سب لوگ ہم اس پہ آتے ہیں یہ بڑی مہتمند بات آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھناو میں بیٹک دراصل سنگ کے کارکاری منڈل کی چل رہی ہے وہاں پر سرسنگ چالا ان کی پوری ٹیم موجود ہے اور یہ واقعی اشوک جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کارکاری منڈل کی بیٹک چھوڑ کر ناکپور میں آکے ووٹ سنگ کے مکھیا ڈالتے تو اس کا اثر کیا ہوتا کس روپ میں نکلتے یہ سوال ہے کیونکہ سنگ اس طور میں راجنیتک طور پر سکریہ ہوئے ہیں بارہ لیکن ساتیندر ہریانہ کا کیا مجاج ہے روتک میں ہے آپ دیکھیں ہریانہ پرسون سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مت پرتیشت جو ہے 65% کو پار کر گیا ہے اور ابھی تھوڑا ٹائم بچا ہوا ہے تو لگ یہ رہا ہے جس طریقے سے پولنگ ہوئی ہے اور پہلی دفعہ شاید ایسا ہو رہا ہے کہ ایک آدھ چھٹ پوٹ گھٹناوں کو چھوڑ دے تو کہیں کوئی اپری یہ گھٹنا نہیں گھٹی ہے شانتی پوروک متدان ہوئا ہے جبکہ ہریانہ جیسے پردیش میں اکثر یہ امید لگائی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جھگڑا فساد ہوگا ایسا نہیں ہوئا ہے اور رہی چناؤ پرچار کی تو اب کی بار جو چناؤ پرچار ہے بہت تناب بہت جوش اور گرم جوشی سے بھرا رہا ہے نریندر موڈی گیارے ریلی کر کے گئے ہیں بی جے پی بینا نیتا کے چناؤ لڑ رہی ہے نریندر موڈی الگ الگ نارے یہاں پر دیکھے گئے ہیں ایک طرف بھپیندر ہڈا ہے جو جیت گئے تو بہت بڑے ہیرو ہو جائیں گے ہار گئے تو اتحاش میں درز ہو جائیں گے دوسری طرف ہریانہ جنہیت کانگریس ہے اور انیلو ہے جو کہیں نہ کہیں اپنے استیتو کے لیے لڑ رہے ہیں تو کل ملا کر ووٹر نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن اتنا جرور ہے کہ ہریانہ کے اس چناؤں میں ہر ایک راجنیتک ڈل کی ساکھ کہیں نہ کہیں داؤں پر لگی ہوئی ہے اور ہر ایک راجنیتک ڈل ایوریج دیکھا گیا ہے ستر فیزدی سے جیادہ ہریانہ میں کیا یہ مانا جائے کہ الگ الگ خیموں میں جو چناؤں ہو رہے ہیں اس کو لے کر ایک بلکل پرانا بھاؤ ہی ہے ووٹروں میں کوئی نیا بھاؤ نہیں جا گا ہے دیکھیں پرسون جو اگر متداتاؤں کی نبج آپ ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پورا ہریانہ الگ ایریے میں الگ الگ مسئلوں کے ساتھ بٹا ہوا ہے اور فیلحال جو موڈی جس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں نرینڈر موڈی وہ صرف اسی بات کو لے کر تینوں دلوں پر اٹیک کر رہے ہیں پریوار واد کو کوس رہے ہیں چھتر واد پر حملہ کر رہے ہیں تو کل ملا کر جو چھتروں کی راجنیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لیے فائدہ منت ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بہت ہی پیچیدہ چلیے آخری اس سے میں ووٹنگ ہو رہی ہے ہم درشکوں کو بتا دے کہ تقریباً چھے بجے تک ووٹنگ ہوگی جو ایکزٹ پول کے نتیجے آنے شروع ہو جائیں گے وہ دس پندرہ منٹ کے بعد سے اس کے بعد شروع ہو جائیں گے لیکن تب تک کس روپ میں الگ الگ جگہوں پر خاص طور سے ہر کی نظر رہا ہے کہ پھر سویرات چوہان کے علاقے میں کیا رہا ہے وہاں بھی ہم چلیں گے لیکن تمام کونسچنسز میں چلیں اور چرچہ نیتاؤں کے ساتھ بھریانہ میں کچھ جگہوں پر چھٹ پورٹ ہنسا کی خبریں جرور آئی ہیں ہم آپ کو درش دکھلاتے ہیں دراصل یہ ہسار راجنیتک جھاپ جو وہاں پر ہوئی ہے یہ سرسا کی ہے گپال کانڈا وہاں سے چنو لڑ رہے ہیں اور گپال کانڈا جنہوں نے اپنا ہوائی جات چلایا اس کی ایک پاریچار رکا کی موت ہوئی اس اندر میں جیل جانا پڑ گیا ان کو تو ان کے گاڑی پر بھی حملہ ہوا ہے اور یہ آئین اینڈی اور بی جے پی کے بیچ کا بھی جھگڑا وہاں پر جو راجنیتک جھڑپے ہوئی ہیں یہ سارے درش آپ اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں حالانکہ آنن فانن میں سرکچہ کرمیوں نے تلاتتکال چند لوگ کو حراست میں بھی لیا وہاں پر ڈیٹین کیا گیا ہے کچھ لوگ کو وہاں پر اور یہ جو حریانہ چناؤں میں راجنیتک جھڑپ دو تین جگہوں سے یہ خبر آئی ہے بیعا پک نہیں ہے لیکن سمانے طور پر یہ نارے لگانا اور آدھیک جھڑپ توڑ پوڑ گاڑی پر حملہ یہ ساری جگہ اور بالکرش ہمارے سمباد آتا وہیں پر بالکرش حریانہ میں جب سے ووٹنگ شروع ہوئی ہے تب سے لگاتار کئی جگہوں سے جھڑپ کی جھگڑے کی خبریں آ رہی ہیں کئی جگہوں پر جھگڑے کی ویہے سے ووٹنگ روکنی پڑی اس وقت ہمیں نیانہ گاہوں میں بربالاج ویدھان سبا شیطر کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو حالت ہے خود بیان کر رہی ہے سٹی سڑکوں پر پتھر بکھرے ہوئے ہیں یہ جو ووٹنگ ووٹنگ پولنگ بوٹ کے باہر جو بائک آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر سائیکل جلا دی گئی ہیں اور سڑکوں پر جس طرح سے پتھر بکھرے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جم کر یہاں پر پتھر بازی ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب حالانکہ بڑی سنچہ میں پولیس پل آ گیا ہے ڈی ایم یہاں پر خود آ گیا ہے سس پی آ گئے ہیں لیکن دو گھنٹے تک لگاتا ہے یہاں دونوں طرف سے پتھر بازی ہوتے ہیں لڑائی ہوتی رہی جو بات یہاں پر پتا چلی وہ یہ ہوا کہ جو ہریانہ جنہید کانگریس کے جو کچھ سپورٹر ہیں سمرتھک ہیں وہ یہاں پر ووٹ ڈالنے آ رہے تھے ان میں سے دوسرے پارٹی کے کچھ لوگوں کو لگا کہ وہ فرضی مطدان کر رہے ہیں ان کو روکنے کو لے کر جھگڑا شروع اور جلدی یہ جھگڑا اس قدر حاوی ہو گیا اس قدر جھگڑا بڑا ہو گیا کہ یہاں پر پتھر بازی ہونے لگی بائیک میں آگ لگائی جانے لگی اور جم کر لاکیاں بھی چلی ہیں یہاں پر پولنگ روک دینی پڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیں پولیس والے تینات ہیں کچھ یہاں پر جو لوگ چھے پرسکش دے چلی اچھٹ پوٹ ہنسا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں اب پولیس پرشاشن نے اس حصے ملے ہیں کہ دوبارہ ووٹنگ وہاں پر شروع ہو گئی ہے جو جانکاری آ رہی ہے چند منٹ ہیں اور بچے ہوئے ہیں آخری حصے میں ووٹنگ پڑ رہی ہے